اسلام علیکم فرینڈز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ باہر کے ملکوں میں سروس سٹیشنز پر گاڑیوں کو فوم کے ساتھ واش کیا جاتا ہے ہمارے ہاں فوم سپریر مہنگے ہونے کے ساتھ ساتھ ایزی اویلیبل بھی نہیں ہوتے اس لئے گاڑی کو واش کرنے کا کام بھی سرف سے لیا جاتا ہے اور گاڑی پر جمی ہوئی مٹی اور داغوں کو اتارنے کے لیے اسے رگڑنا پڑتا ہے جس سے سکریچز بھی پڑتے ہیں اور باڑی کی چمک بھی مان پڑ جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اپنے گارڈن سپریر کو فوم سپریر میں تبدیل کریں گے جس سے گاڑی پر زیادہ مہنت کیے بغیر جمی ہوئی مٹی اور داغ وغیرہ جلدی اور بینہ مہنت کے اتارے جا سکیں گے یہ ہمیں لوکل مارکٹ سے بہ آسانی مل جائے گا اسی ویڈیو کی دسکرپشن میں لنک بھی ہے آپ وہاں سے آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں اس میں ہم ایک لیٹر پانی ڈالیں گے اس میں ہم نے پانی لے لیا ہے اب آپ اپنی مرضی سے اس میں شیمپو بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور کار واش کرنے کا کلینر بھی یوز کر سکتے ہیں ہم اسے اس میں آئیڈ کریں گے اور اسے ہلا لیں گے ابھی ہم اسے اس پر سپری کر کے دیکھتے ہیں کسی چیز پر اس وقت اس پر جھاگ نہیں بن رہی تو فرنس ہمیں جھاگ بنانے کے لیے اسے تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھنا پڑے گا جس طرح شیونگ فارم کے کنٹینر کے اندر فارم نہیں ہوتی اس کے اندر بھی لیکوڈ ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ہم اسے آؤٹ کرتے ہیں تو اس جگہ سے ہمیں فارم ہی ملتا ہے تو ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے جو اس کے اندر سے شیمپو والا پانی اس جگہ سے نکلنے سے پہلے پہلے یہاں پہ وہ اس کی فارم تیار ہو جائے فارم تیار کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم صرف یا شیمپو کو کسی برتر میں ڈال کے تو اس طرح ہاتھ سے ہلائیں تو اس کی جھاگ تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے جب تک ہم اسے شیک نہیں کریں گے ہلائیں گے نہیں اس کی فارم تیار نہیں ہوگی اسی طرح ہم اس جگہ پہ کچھ ایسا کریں گے جس سے اس جگہ پہ ہی فارم تیار ہو کے باہر نکلا شروع ہو جائے گی اس کے لیے ہم سپری مشین کی اس جگہ پہ ایک فورس بنا دیں گے تو کر کے دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ایر بنی ہوئی ہے پہلے اسے ریلیز کر دیں گے اور اس کے اس نوزل کو ہم یہاں سے آگے سے اتار لیں گے اب ہم ایک سکوچ پرائٹ لیں گے اور سکوچ پرائٹ کے اس والی چیز کو ہم یہاں سے تھوڑا سا الگ کریں گے اور اس کے سپنچ کو تھوڑا تھوڑا کھول لیں گے تاکہ ہمارا کام بھی ہو جائے اور یہاں پہ سپری کا پریشر بھی کم نہیں ہو اس کی جگہ آپ سگرٹ کا فلٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اسے اس جگہ پہ ڈال دیں گے اور پھر یہی نوزل اس کے آگے لگا رہے ہیں ایک دفعہ ہم اسے ایسے ہی چیک کرتے ہیں اب ہم اسے کھول لیں گے اور اس کی ائر کے لیے ہم اس کے اس ائر والے پائپ پہ یہاں پہ سراہ کریں گے یہ کم اس کم یہاں سے کوئی ایک دو اینچ نیچے ہونا چاہیے پائپ کے اس جگہ پہ ہم نے ائر کے لیے سراہ بھی کر دیا ہے اب ہم اسے ڈیسٹ کرتے ہیں تو فرینڈ اسی طریقے سے ہم پوری گاڑی پہ فارم لگا کے اس کو دس پندرہ منٹ تک کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ہم عام پریشر کے پانی سے بھی دھو دیں گے تو ہماری گاڑی ایک دم سے لش ہو جائے گی امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیار رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ